ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی ایم ایف کا نیا کرز پروگرام سنتیس ماہ پر محیط ہوگا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی پہلی قسط تیس سپٹمبر تک ملنے کا امکان ہے کرز پروگرام کی دوسری قسط بھی اسی مالی سال ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے کرز منظور ہونے پر اظہار اتمنان اپنے پیغام میں کہا امید ہے یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینہ جورجیوہ کی پاکستان کو مبارک بات صدر ورلڈ بینک کی بھی پاکستان کی میکرو اکنومک اصلاحات کی تعریف مقصود نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ممبران نے حتمی رائے دے دی الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی بھی وقت فیصلہ کیے جانے کا امکان مطفقہ فیصلے کے لیے کوشش جاری مقصود نشستوں کے کیس کے فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا ساتھویں اجلاس ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی تجویز دی کہا فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے توہین عدالت کا مرتقب نہیں ہونا چاہیے دیگر ممبران نے موقع اپنایا کہ کیا ہمیں اپنے اختیارات اور قانون کو سرینڈر کر دینا چاہیے کیا آئینی باڈی کو انتظامی باڈی مانا جا سکتا ہے جو فیصلے میں لکھا گیا مقصود نشستوں کے کیس کا وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف کے کہنے پر اپلڈ ہوا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا کو ریپورٹ بجواری مقصود نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز کے وضاحتی حکم نامے پر چیف جسٹس پاکستان نے ریجسٹرار سے نو سوالات پوچھے تھے چیف جسٹس نے پوچھا تھا متفرق درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے کاؤز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی اوریجنل فائل اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا ریجسٹرار نے اپنی ریپورٹ میں کہا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے کسی کمرے عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفیس کو نہیں بھیجوائی گئی ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو یہ کون سا آئین ہے یہ کون سا قانون ہے کون سا ذابطہ ہے ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو ہماری گریفت آپ کر لیتے ہیں آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو کیوں اسے آپ فیض امید بنانا چاہتے ہو عدیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا سرنیٹر رفان صدیقی نے بھی سوالات پوچھ لیے نیوز کانفرنس حضران نورلیگی سرنیٹر نے کہا مخصوص رشیسٹوں کے فیصلے میں ابحام ہے عدالتی فیصلے نے معاملہ مزید پلچھا دیا مزید جائے صاحبان بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یہ تیہ ہونا چاہیے عدیہ سے غلطی ہو تو معاملہ کون دیکھے گا پارلیمنٹ میں کی گئی کوئی آئینی تربیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم کہا جائیں مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر دی اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو میں سربرا جے یو آئی نے کہا کہ خواہش ہے آئینی ترامیم اتفاقے رائے سے منظور ہوں کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے افتقار چودری کے لیے سب نے جندو جہد کی لیکن سابق چیف جسٹس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے چاہتے ہیں مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترمیم ہو ملک میں آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ بے خبر ہے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو چھوڑ دیا سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں موجودہ حکومت عوامی حمایت حاصل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ملک اس وقت سیاسی ادمیستہ کام اور انتشار کا شکار ہے ملک قوائن کے مطابق چلانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں پنزاب میں آ کر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا پنزاب قائدے اور قانون کے تحت چلتا ہے وزیرعالہ مریم نواز کی وزیرعالہ خیر پاکان خواہ کو وارننگ فیصل آباد میں تقریب تھے خطاب کے دوران علی بن گھنڈپور پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا علی بن گھنڈپور رشکر لے کر آئے ایک اے فوٹی سیون لہراتے رہے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے آپ عوام کو کیا درس دے رہے ہیں آپ کا کام دوسرے صوبوں پر حملہ کرنا نہیں اپنے صوبوں کو سبالنا ہے خیر پاکان خواہ کی عوام رو رہے ہیں آپ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اپنے عوام کو دو ماہ کا بزلی کے بل میں ریلیف دیا تو کچھ لوگوں کو مرچے لگیں آپ اپنے عوام کو ریلیف کے بجائے لشکر کشیب مصروف ہو ہر وقت جلسے کروگے تو کام کب کروگے علی امین گھنڈپور مریم نواز کی اصاف پر سوار ہیں راج کماری تیاری پکڑے ہیں علی امین پھر پنجاب آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید پر ترجمان کے پی حکومت بیریسٹر سیف کا رد عمل کہا علی امین گھنڈپور کو آپ کے جالی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے کہا کہ کسانوں نے مریم نواز کے کسان کارٹ کو مسترد کر دیا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے جواب میں کہا کہ پنجاب کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ تیزی سے تنزلی کی طرف گامزن ہے بانی پی ٹی آئی کا اگلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کا اعلان اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں مطالبہ کیا اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان جلد کیا جائے آنی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طاقت کو ختم کرنا ہے حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججس چاہیے یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے دوبارہ گنتی ہو تو فارم 47 اور 45 کا حتم تائین نہیں کہا جا سکتا کاؤسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرس ہی اصل نتائج کا تائین کرتے ہیں جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے بلوجستان کے زیرہ نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دانتی کے معاملے پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں کہا دوبارہ گنتی میں ووٹ کم ہونے کے باوجود پہلے جیتنے والا امید بار ہی کامیاب رہا الیکشن ٹیوبیونوں کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے روس نے ایٹمی ہتھیاروں کی استعمال کی پولیسی واضح کر دی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس یا بیلا روس پر حملہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں سرحدوں کو خطرہ ہوا تو جاریت کرنے والوں کو سخت جواب دیں گے موسیقی